بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش شام دید آپ کا ہمارے یوٹیب چینل اسس دیگوی ٹی وی میں آج ہم اپنے دوست بھائی راوف علی کو بتا رہے ہیں اور اس سے دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ ملے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ کارپینٹر کا کام سعودی ریبیہ کا اندر کیسا ہے سعودی ریبیہ میں کارپینٹر کا کام بہت ہی زبردست ہے جو کہ اگر آپ کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سعودی ریبیہ میں کون سا ویزا لے کر آئیں اگر اس پر عمل درامت کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا کسی بھی پریشانی کا سامنہ نہیں کرنے پڑے گا اگر آپ اپنی مرضی سے سوچیں کہ میں پانچ چھ لاکھ رپیہ لگاؤں اور اتنا پیسہ بھی ضائع کروں اور بعد میں وہ پریشانی کا بھی سامنہ ہو سعودی ریبیہ کے اندر وہ پھر آپ ایڈبینڈ کرتا ہے لیکن جو ہمارا مشورہ ہے ہم جو بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ اس پر آپ عمل درامت کریں گے تو آپ کا پیسہ بھی کام لگے گا اور اس کے بعد آپ کو کام بھی انشاءاللہ ملے گا اور پریشانی کا بھی سامنہ نہیں ہوگا جو دکت ہوتی ہیں آزاد ویزا والوں کو وہ دکت نہیں ہوں گی انشاءاللہ سعودی ریبیہ میں کارپنٹر کا کام بہت ہی زبردست الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے اگر اس کام کی کاریگر ہیں تو آپ الحمدللہ اچھے خاصے پیسے کمال سکتے ہیں اس ویزا کے بات کی جائے اس ویزا کو آپ جب آپ ویزا لینے چاہیں تو ویزا آپ کو پاکستانیاں ہیں یا بنگلہ دیش ہے انڈیا سے کہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا ہمیں اروسا آپ جس کنٹری سے ہم آپ سے مخاطم ہیں کہ آپ کو ویزا لینا ہے تو نجیار کا شہٹرنگ کا کام آپ جانتے ہیں کارپنٹر کا تو اس کے ویزے کا نام ہے کارپنٹر اس کے ویزے کا نام ہے جناب نجیار نجیار اس ویزے کا نام ہے اس کے بعد یہاں پر شور کافی آرہا ہے اس وجہ سے میں تھوڑا دکت نحسوس کر رہا ہوں شہٹرنگ کے کام کے ویزے کا نام ہے نجیار نجیار کا آپ ویزا لیتے ہیں تو لیتے ہیں آپ کمپنی کا یا کفیل کا اس آدمی کا ویزا لیتے ہیں مطلب پاکستان سے انڈیا مخلدش سے جس کنٹری میں آپ موجود ہیں وہاں سے آپ ویزا لیتے ہیں اس آدمی کا جس سعودی کے پاس کام ہو تو تب آپ اس سعودی کا ویزا لیتے ہیں تو آپ کو پیسے بھی کم دینا پڑیں گے اور آپ کو یہاں پر دکت بھی نہیں ہوگی کوئی بھی اور آپ کسی کسی کس سنانہ بھی ہونا نہیں پڑے گا انشاءاللہ اگر آپ سوچتے ہیں آزاد ویزا لاؤں لے جاؤں پانچ سے چھے لاکھ رپیا لگاؤں اور بعد میں کافی پریشانیوں کا سامنا بھی پولیس بھی پکڑ کر آپ کو ڈپورٹ کریں یہ سب کو اچھ اچھی بات نہیں ہے ہمارے لئے اور اگر آپ سعودی میں آئیں گے تو کفیل کے ساتھ کام کریں اور نہ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کمپنی میں آ جائیں کمپنی میں بھی کام اچھا ہے شیٹرنگ کا اور اس کے آپ کو بیزے کے پیسے بھی بہت کم دینا پڑیں گے بدنسبت اس کے بدنسبت ازاد بیزا کے کم پیسے آپ کو دینے پڑیں گے اور یہ بہت ہی اچھا ایک کام ہے اور ہنر بھی بہت اچھا ہے سعودی ریبے میں اس ہنر کی بہت عزت ہے قدر ہے اور بہت زیادہ اس کی قدر بھی کی جاتی ہے اور آدمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی بلڈنگ کنسٹریکشن کامہ کو معلوم ہے سعودی ریبے میں زیادہ کیا جاتا ہے اور شیٹرنگ کے آدمی کی کارپینٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہاں پر سب سے پہلے ہی بلڈنگ جب شروع کی جاتی ہے تو وہاں پر کارپینٹر کی ضرورت ہوتی ہے کارپینٹر ہی اس بلڈنگ کے بنیاد رکھتا ہے گنیاں نکالتا ہے سب کام اگر کرنے ہوتے ہیں تو کارپینٹر نہیں کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد سٹیل فکسر اور 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 مکمل یعنی بلڈنگ کے اور بھی کاریگر وہاں پر پہنچتے ہیں اگر آپ ماری ویڈیو اگر اچھی لگی تو اپر چینلنگ کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ